احتساب عدالت میں الازیزیہ ریفرنس کی سمات کے دوران نواز شریف نے احتساب عدالت میں جنرل یاہیہ کی اتفاق فاؤنڈری میں دورے کی تصویر پیش کی اور کہا کہ آمدن کے ذرائب پوچھنے والے یہ تصویر دیکھ لیں اور انہوں نے تصویر کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی بھی استداء کر لی ہے تو آپ کو بتائیں کہ جنرل یاہیہ کی اتفاق فاؤنڈری کے دورے کے موقع پر لی گئی جو تصویر تھی وہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ اسے ریکارڈ کا حصہ بنائے صغیر چودری بھی ہمارے ساتھ موجود سہیر کیا پسے منظر ہے اس تصویر کا اور کیوں پیش کی میاں نواز شریف نے یہ تصویر دلچسپ امر ہے کہ اب الازیزیہ ریفرنس جو اس میں ایک سو باون سوال زرے دفعہ ایک سو تین سو بیالی کے تحت پوچھے جانے تھے نواز شریف سے وہ آج مکمل ہو گیا اور مکمل ہونے کے ساتھ نواز شریف کی جانب سے جب سوالوں کے جواب دیے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک تصویر دکھائی جو کہ ستر کی دہائی کی تھی یہ میرے ہاتھ میں بھی آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جنرل یعیہ خان جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ اتفاق فونڈری کے دورے کی وہ تصویر ہے اور جس میں نواز شریف کی جانب سے یہ اشارہ کیا گیا کہ یہ تصویر سب کو بتائے گی کہ ان کے آمدن کے ذرائع کیا ہیں جس پر ججر ارشد ملک نے یہ استفتار کیا کہ اس کو اگر ریکارڈ کا حصہ بنایا جانا ہے تو پھر اس اخبار کا بھی نام لیا جائے اور اس اخبار کے بارے میں بتایا جائے کب یہ شائع ہوئی تھی تھا کہ جس کو ریکارڈ کا باقیدہ حصہ بنایا جائے جس پر نواز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اس تصویر کو ریکارڈ کا ضرور حصہ بنانا چاہتے ہیں اس سے یہ پتا چلے گا کہ ان کے ذرائع حمدن جو تھے وہ کیا تھے چونکہ ستر کی دہائی میں یہ تصویر آئی ہے اور ان کی اتفاق فونڈری اس وقت فنکشنل تھی اور یہ چیز جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ زیادہ اساسوں کے مالک تھے تو جس پر اس چودری تنویر سے انہوں نے اس تصویر سے متعلق جو ہے وہ مشاورت کی اور اس کے بعد اب باقیدہ عدالت میں اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے اس اخبار کے متعلق اور اس تاریخ کے متعلق بھی تصویر جو ہے اس کا ذکر کیا جائے گا اور عدالت کو باقیدہ ایک درخواست بھی جی جائے گی دوسری جانب زیادہ دفعہ تین سو بیالیت کے تحت جو ایک سو باون سوالات دیے گئے تھے نواز شریف کو آج ان کی تکمیل ہو گئی آج آل عزیزہ ریفرنس میں وہ مکمل ہو گئی اور یوں آل عزیزہ ریفرنس جو ہے وہ اپنے تکمیل کے بلکل آخری مرحلے میں چلا گیا ہے اس کے بعد اب آج جو ہے فلیکشپ ریفرنس میں تفتیشی افسر کا بیان ہوگا چونکہ تین ہفتوں کی محلت دی گئی ہے ان دونوں ریفرنس میں اور یہ ساتھویں بار محلت دی گئی ہے آخری محلت ہے اسی کے اندر ہی یہ جو ریفرنس ہے اس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچانا ہے بہت شکریہ صغیر اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے